جنتہ ماغے جواب موڈی سرکار نے اپنے دوسرے کارکار کے پہلے سال میں سفلتہ کے جو بھی جھنڈے گاڑے ہیں پردیش بھاشتہ اس کے جریعے نہ صرف جنتہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ بھوپیش سرکار پر بھی ہم لبر ہے بپکش نے سفلتہ پکش پر جنتہ سے وعدہ کھلاتی کرنے کا آروب جڑتے ہوئے بیجے پی کارکارپاؤں کو پرطاعت کرنے کی بات بھی جہی ہے بیجے پی نے برچوال جل سمبات کارکم میں ہنکار بھرتے ہوئے کہا کہ اگر وعدے پورے نہیں کیے گئے اور بھاج پائیوں کو پرطاعت کیا گیا تو پیچھلی بار کانگریس پندرہ سال کے سفلتہ سے باہر رہی لیکن اس بار پچیس سال تک اس کی بات چیز نہیں ہوگی بیجر کانگریس نے بیوکش کے وار پر پلٹ وار کیا ہے چھتیس گرمے کورونا کہر کے بھی سیاست کرنے کا یہ کتنا کچھ اچھم ہے اس پر آج بات ہوگی ہی ساتھ ہی ہم بات کریں گے مدھ پدیس کی کریرا سیٹ جہاں کرونا سنکٹ کے دوران اب سیاسی سرگرمی بھی بڑھتے لگی ہیں اتنے ہی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے پالا بدلنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کانگریسی بیجے پی میں سامن ہو رہے ہیں تو بھاج پائی کانگریس میں جا رہے ہیں لیکن اس اگلا بدلی میں مجبوط کون ہو رہا ہے بڑا سوال تو یہ ہے ساتھ ہی کریرا میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا بسپا دمدار پتیاسی اتار کر دیجے پی اور کانگریس کے سیاسی قرید بیگان میں میں سفل ہو گی آخر اس سید پر مقابلہ کیسا رہے گا اس پر ہم بستار سے بات کریں گے لیکن سورہ 36 گرسے جہاں ورچول سے برچسپ حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو 36 گرسے میں بی جے پی کو نیا نیتیت ملنے کے ساتھ ہی اب سیاست کرماتی جا رہے ہیں آخرہ مقبی بکس کی بھونکہ میں آنے کی کوشش نے جھوٹے بی جے پی کے آلہ نیتا اب اپنے بیانوں کے جریعے بھوپے سرکار کو گھرنے کے رنمیت پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس بیچ بڑا سوال یہ ہے مجبوط اپتسی دل بننے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی کیا سبتہ سین کانگریز پر اپنا دمخم بکھا پائے گی اس مدے پر چلچہ شروع کریں چلے اس کے پرے دیکھ رہے تھے ایک تھوٹی سی ریپورٹ 36 گرد کورونا سے بے حال ہے بڑھتے سنکرمڑ پر بریک نہیں لگ پا رہا ہے باوجود اس کے پردیش میں دونوں پرمک پارٹیوں کے بیچ ورشا سفلے کر پولٹیک سے زور پکڑ رہی ہے دراصل بی جے پی موڈی سرکار کے دوسری کارکال کی ایک سال کے اپلہ بھیوں کو لے کر ورشا لی جنسا بات کر رہی ہے جس میں وہ پارٹی کی راشتری مہا سچیپ سروش پانڈے کے ساکھی راججے پور مکھے منطری ڈاکٹر رمن سنگھ نے کانگریز پر حملہ بولا ہے سروش پانڈے نے بھوپیش سرکار پر بی جے پی کارکرطان کو پرطایل کرنے کا عروف لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو کانگریز راججی سرکار میں 65 سال تک نہیں لوٹ پائے گی جبکہ رمن سنگھ نے کانگریز سرکار پر ایک بات پھر وعدہ خلافی کارک جڑا کوئی ایک ٹکپڑی کرتا ہے کسی کی فیس بک پر تو اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے ایف آئی آر درد ہو جاتی ہے ہر ایف آئی آر کے لیے بھارتی گلتہ پارٹی کی کارکرطان کے لیے لوگ لائن لگا کے کھڑو چاہتے ہیں پھانوں پر لیکن مجھے آشن تب ہوتا ہے کہ یہ مکھے منطری کی موڈ رہ جاتے ہیں میں جاتا ہوں یہ چھن تھا چھن تھا بھرے تھا اور اس سرکار میں آتے ہی اپنے بازے کو توڑا اس بازے سے بھتگنا شروع کرتے ہیں یہ اپنے بھرود سرکار ہیں سراب سے بہیسا کمان کے سرکار چلانا چاہتے ہیں یہ چیز سرکار آشتہ دنیا میں ایک کئی نہیں ہوگی ویپاکش سرکار کی خلاف آکرامک ہے حالانکہ بی جے پی کی حملے پر کانگریس بھی چپ نہیں ہے منطری رمیدر شعبے نے سروش پانڈے کے بیان پر تنج گستے ہوئے کہا کہ ان کی چپنی پر پکو نہیں ہیں لہٰذا وہ اس پر بیان دینا ضروری نہیں سمجھتے جبکہ انہوں نے نمان سنگھ کے بیان پر کہا کہ پور مکھے منطری کو اپنے پندر سال کا کارکال یاد آ رہا ہے بہت گمبیرتا سے وہ کوئی بات کہتی نہیں ان کی باتوں میں کوئی بہت زیادہ چپنی کرنے لائک باتیں ہوتی نہیں اب ان کی عادت رہی ہوگی اب اس کو وہ یاد کر رہے ہیں ایسا میں سوچتا ہوں 36 گن میں کورونا کہہر کے بیچ بی جے پی ورشولی اپنے پکڑ کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کے لیے بیک فوٹ سے فرنٹ فوٹ پر آنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ کانگریس نے پرشنڈ بہومت کے ساتھ اپنے سرکار بنائی ہے اور ایسے کئی کام کیے ہیں جنہیں سراحہ بھی گیا ہے بہرحال اب ایسے میں بی جے پی ورشول سے برچسل حاصل کرنے میں سفل ہوتی ہے یا نہیں دیکھنا اہم ہوگا تو راج ایکسپریس کے لیے ریپورٹ سے آشیش تیواری کے ساتھ روپیش گپتا کے لیے ہو تو برچسل سے برچسل اس بودھے پر چلسل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپورٹ سے جل گئے ہیں جلدی ہی جڑیں گے بی جے پی برکتا کے لار گپتا جی کانگریس میں پر رمیز بولیانی جہماری صاحب دیوٹ گئے ہیں بولیانی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے خاص کارکہ میں اور بھوپال بولیانی جی پہلے آپ سے ہی ایک سوال لے لیتے ہیں سوروز پانڈے جی نے پھر ایک آپ لوگ کے طرف گولی داگی ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بی جے پی کارکرتاؤں کو جس طرح سے پتاریت کر رہے ہیں تو انہوں نے جوگی سرکار کی آدھ بلاتے ہوئے کہا کہ جوگی جی نے جس طرح سے کام کیا ہے حالانکہ بی جے پی والے ہیں نہیں نہیں تو ان سے میں پوچھتا کہ جوگی جی کے ناکامیوں کے بل پر پندرہ سال رہے ہیں رمان سنگھ کے اپلپ دیوں کے لیکن آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا اگر کہا ہے تو کچھ سے کچھ سچائی ہوگی بھوپیش سرکار بی جے پی کے کارکرتاؤں کو پہچان پہچان کر انہوں پر ماملہ دنس کروا رہی ہے بھوپیش بھگیل جی کی سرکار میں آج تک بھارتی جنتہ پارٹی کارکرتاؤں پر کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے جی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو رمان راج کے دمان والے کائیوں کو یاد کرنا چاہیے جی بلاسپور میں کانگریش پارٹی کے کاریالے میں جو ہمارے کارکرتاؤں رام دھون گا رہے تھے پولیس نے گھوش کے نکال نکال کے پیٹا ان کو جی جھیرم گھاٹی میں جھیرم گھاٹی والے کانڈ میں کانگریش پارٹی کے پرسن بلکی کے نیتاؤں کو مروا دیا جی اسی سمیں اڈوانی جی آئے تھے تو ان کے لیے تین ہزار کی پولیس کی ویستہ تھی لیکن ہماری ہماری یاترہ میں پریوتن یاترہ میں تیس پولیس والے بھی نہیں تھے جی یہ کیا بات کر رہے ہیں نکسلی کے نام پر بیلاسپور کے نریز بجار کے ایک ویہاپاری ہے چندو لال جو کپڑا بیچے تھے جی اس کپڑا بیچنے والے ویہاپاری کو اس شرط پر گرفتار کر لیا اور تین سال جیل میں سلا دیا کہ تم نکسلی سے ملے ہوئے ہو اب آپ دکان میں کوئی سامان لینے جا رہے ہیں تو آپ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ نکسلی ہو آپ نے کپڑا پسند کیا پیسہ دیا میں نے لے لیا ویسے ہی درجی کو پکڑ لیا درجی کو دیوانگان درجی یہ بیچارہ گریب اس کو جیل میں ڈال دیا کہ تم نے نکسلیوں کے ڈریس کی لے لیکن ان ڈریسوں کو جس اگروال ٹرانسپورٹ نے نکسلیوں کی بیچ پہنچایا اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کیونکہ وہ اگروال منتریوں کا کوئی نزدی کی تھا دھم تلی کے ہمارے کانگریس کے ادھیاکچے ہیں مہن لالوانی وہ ایف سی آئی میں بھرچا جا کلاب ہوای اٹھا ہے ایف سی آئی کے افسروں کے لئے آپ کاروائی نہیں کر دی بھائی ان کو جیل میں ڈال دی ان کے بیٹوں کو جیل میں ڈال دی اب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ایک دمن کی وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں اگر ان نے غلط کیا تو چلے گئے اب دو تیہائی بہومت تین چوتھائی بہومت سے آپ آگئے اب آپ وہی کام کر رہے ہیں تیپاڑی جی ہم کو وہ کام کر دی کہ آپ سکتا ہے نہیں ہم کو فرصت ہی نہیں ان سب کاموں کے لئے بھوپیش بہجے سرکار اپنے گھوشنا پس کے وعدوں کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے اور آج بھاڑی جنتہ پارٹی کو چنوٹی نہیں ہے جنتہ نے ان کو ریجیٹ کر دیا تب تو پندرہ میں سمٹ گئے ہیں تو جنتہ ان سے نپٹ رہی ہم کیوں نپٹے ہیں جنتہ تو نپٹا دی ان کو ہم کو کیا جوت پڑی ان کو تن کرنے کی لیکن پندرہ میں اب آج آیا ہے بھاڑی جنتہ باری نیتہ نقشلیوں کو ہتھیار سپلائی دے لیکن بھلیانی جی اگر چھے مہینے بعد ہی جو لوگ سبھا چناؤ ہوئے ہیں اس میں اگر بیدھان سبھا کے انسار آنکڑے نکالے جائیں تو الٹا ہو گیا ہے اتنی ہی سیٹوں پر ان کو بہت حاصل ہوئی ہے سکسی سیمن سیٹ پر تباڑی جی آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے چھد مراسٹو بات کے نام پر اگر راستو بات کے نام پر جنتہ کو بھرما کر چناؤ جیت حاصل کی ہے پچھلے پانچ سالے موڈی جی نے کچھ نہیں کیا ایک سالے موڈی جی نے کچھ نہیں کیا کرونا کے پہلے دیش کی ارثوہستہ بندی میں سواکت ہو چکی تھی اور انہوں نے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو ایک لاکھ چھالیس جار کروڑ کا کارپوریٹ ٹیکس مافی کا پیکیج دیا تھا لیکن کرونا کال میں انہوں نے عام آدمی کے لیے کوئی پیکیج نہیں دیا یعنی ہندوستان کے تیرہ لاکھ کمپنیوں کو ایک لاکھ چھالیسہ کروڑ روپیہ اور دیش کے چوبیس کروڑ جو پروہ شرمک ہیں ان کے لیے دو لاکھ روپیہ وہ پانچ پانچ سو روپیہ ڈالا بینک میں وہ رہت ہے تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پونجی پتی ہے عام آدمی گریب آدمی سنگھوں کو کوئی مطلب نہیں ہے کیا ان کا ایجنڈا چھٹ پٹا رہے ہیں ستہ میں نہیں ہے چھٹہ میں نہیں رہا تو بھرم پیدا کرو کیا میں آپ سر پٹا رہے ہیں رجب وہ سر پٹا رہے ہیں کیا میں آپ سر پٹا رہے ہیں لیکن اب اپنا بیلنس نہیں بھیگاڑ رہے ہیں بھرم پیدا رہے ہیں اپنا گوئی بھی آروب لگا روز آروب لگا جیتے ہیں پسرے دنوں کا آسکہ یہ اب تنکھار ہی دے پائیں گے تیس پسن سیلری گھڑا رہے ہیں اس طرح جھوٹا بھرم پھلنس کیا فائدہ ہے بات صحیح ہے تنخار لیکن بیتن بدھی تو روکی دی ہے نا آپ نے وہ تو پورے دلی ہر راجع نے روکی ہے ہندوستان کے سرکار نے روکی ہے لیکن وہ ہمارا کمیٹمنٹ وہ تو دیں گے ہی دیں گے نا ہم رمیشی سے پوچھ لیتے ہیں رمیشی آج کل یہ نئی پرمپرہ چل رہی ہے مردی پیدیش نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے مجھے لگتا ہے چار پانچ سال سے چھ سال سے چل رہی ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم سطح میں آئے تو تمہارے گڑے مردے اکھار کے تمہیں پر پرکر درج کرانا تم بی جی پی کے ساتھ دے رہے ہو تو تمہارے اوپر پرکر درج کرانا تم کانگریس کا ساتھ دے رہے ہو تو تمہیں پر پرکر درج کرانا یہ جو راجع نیت اب چالو ہو گئی ہے یہ کہاں لے جائے گی سلوک کنٹرکو موٹرکوڑ پر درپانڈی جی اگر آپ دیکھیں انیس سو سیٹالیس سے لے کر کے آج تک راجع نیتی میں مولیوں کی تو گرابت ہوتی ہی چلی آ رہی ہے گڑے مردے اکھارنے کا سلسلہ انیس سو ستر میں شروع ہوا تھا حالکہ انیس سو اسی میں اندراجی نے اس پر بہت زیادہ گڑے مردے انہیں نہیں اکھارے تھے دو چار پرانے نرنے تھے وہ انہوں نے بدلے باقی چلے پھر یہ تیج ہوا نبہ کے بعد پر اور تیج ہوا نبہ کے بعد تو سرکاروں کا جو نئی سرکار جو آتی ہے اس کا پہلا ایجنڈا پرانی سائدی فائلوں کو سمیٹنا کمنہ سرکار میں بھی یہ ہی کیا سیوراج اب بھی یہ ہی کر رہے ہیں چھتیزگر میں بھی یہ ہوا یہ ہر راج سرکار کرتی ہے اور جو پارٹی بپکش میں ہوتی ہے وہ ستہ پکش پر آروپ لگاتی ہے کہ ہمارے کاری کرتاں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے اور جان بوچ کرتے کیا جا رہا ہے پہلے یہ آروپ کاؤنگریس لگاتی تھی اب یہ آروپ چھتیزگر میں بھاچپا لگا رہی ہے مد پردیش میں یہ آروپ پہلے بھاچپا لگاتی تھی اب یہ آروپ کاؤنگریس لگا رہی ہے تو یہ کچھ چیزیں راجمیتی کا چلنشتی ہو گیا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ راجمیتاؤں کو اب سٹیڈی پاہنا تطھیوں کو نکالنا جنتا سے جڑ کر کے اس کی سمسیاں کو سمجھ کر کے بات کرنا یہ عادت نہ تو بچی ہے اور نہ ان کے پاس اب بکت بچائے اب بیدھائکوں کو سانسادوں کو اتنے لوگ گھیرے رہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا لکھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا بیدھائن سبھا کی لائیوری میں اب بیدھائک نہیں جاتے تو ان کے پاس اب سٹیڈی بچی رہی ہے دوسرا جب سے الیکٹرونک میڈیا آیا ہے تب سے راجمیتا کچھ ایسے مدے اٹھاتے ہیں کہ سرخیاں بنے میڈیا میں سرخیاں بنے اس نا پہ یہ عروب پرتیا عروب کی ترپیٹھ جی راجنیتی شروع ہو رہی ہے مطلب ہے اگر راجنیت کا ان کے جو لوگ تنتر ہے اس کا اعبولین ہو رہا تو اس کو پہلے میڈیا کا دوسر کہیں نہیں کہیں جو مستر پچھا جی سر منے یہ سب چیز سمیدانی سلطاؤں کا گناوات آ رہی ہے جی 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 آج کراج جی آگائے ہیں برلیانی جی لگتا ہے وہ فول لائن پہ ہے آپ کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے لگتا ہے خدا جی آپ کا بہب و ساغت ہے نمسکار نمسکار کیا برلیانی جی کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے کہ آپ حالانکہ آپ جیسے وہ جسی بکتا فون پہ آئیں یہ اچھا نہیں لگتا نہیں ایسا ہے سرپاٹی صاحب کی آج یہاں جو آپ کا آیا ہے لائیو کے لیے وہ مسین میں تھوڑا تیکنیکل فائلت آگیا ہے آرے میں میں واپس لے لیتا ہوں آپ تو ہمارے اوپر ہی ڈال دیئے ہم اور آپ ایک ہی ہیں دونوں اور وہ ٹیکنیکل مستق ہے آپ اور میں دونوں کچھ نہیں کر سکتے اور اسور کی ایسی اکشہ ہوگی کہ اتنا جھوٹ بولنے والے اور اس نے برسترچاری لوگوں کے سامنے آج کداب نہیں بیٹھے ہونٹ آئیں میں آج ہے تو سایت مالک کی اکشہ ہوگی اس لئے ایسے بیٹھ گیا مرشبہ بھائی ہم سب کے مارک زرچک ہیں مرشبہ بھائی سوال ہمارا کدار جی آپ سے یہ ہے کہ آپ کے آج بھوشت بکتہ نیتری جی ہیں انہوں نے اس کے پہلے بھوشت باری کی تھی کہ سرکار بہت جلدی گرنے والی ہے آج بہت کم ہے بھوپیس سرکار کی آج ایک اور انہوں نے بھوشت باری کر دی ہے کہ پچیس سال بی جی پی نہیں آئے گی پنگرہ سال نہیں آئی تو انہوں نے ایک چیز اور کہی تھی کہ جوگی جی کی جو ناکامیہ تھی ان کے کار پنگرہ سال نہیں آئی تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ جوگی جی کی جو ناکامیہ دھائی سال میں رہی ہیں یا آپ ہٹلر ساہی کہہ سکتے رہی ہیں اس کے کار پندہ سال آپ رہے سکتہ میں یا روان جی کی اپلدھیوں کی چلتے سکتہ میں رہے نہیں جب ساتھن آیا تو نسٹی کروز سے حضید جوگی جی کی ہٹلر ساہی کی اور بہت سارے نیام انہوں نے ایسے جن بیرو دی بنا دیئے تھے جنتہ جنہیں سکار نہیں کر رہی تھی دھان کو پانی میں ڈبا ڈبا کر لینا اور انہیک ایسے تھے ادیوگ پتی ویمسائی ان لوگوں پر بہت سیڑی نظر تھی اور اس کے کارنٹ بھارتی جنتہ پارٹی پہلی بار سکتہ میں آئی اور اس سوال میں شہرہ سوال شہرہ پردیس ادھر کے روپ میں ڈاکٹر رمن سنجی کا تھا اس کا بھی پرباو تھا پھر ڈاکٹر رمن سنجی کی کاریے سے لیے کارنٹ لگاکار یہاں پھرچی کے شہرہ میں ادیوگ کے شہرہ میں ویپار کے شہرہ میں مہیلہ سکتی کرنٹ میں بیروزداروں کو روزگان دینے کے احسر میں کافی کام ہوئے اور لگا تار تین چرم تک کٹیزگرد ردیس کی جنتہ نے ڈاکٹر رمن سرکار کو بھرپور سہیوک دیا اور اس لیے ہم پندرہ سال تک جنتہ کی سیوہ کر دے رہے تو آپ کی جو بھویش وقتہ جو ہے آدھانی نیتری جی ہے جو سروش پانڈے جی ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے آپ بی جے پی کے کارکرتاؤں کو بھوپے سرکار پتاریت کر رہی ہے اس کے کارڈ وہ آپ پچیس سال نہیں آئے گے ان کی بھویش وانی کتنی سفل ہوگی مشتر روپ سے یہ بھویش وانی ایک چیز کو لے کر نہیں ہے بھویش وانی سروش پانڈے جی کا اپنا ایک راجنیتک لنبا انبہو ہے اور آخری مہا منتری ہے اور انیک پدوں پر وہ رہی انبہو ہے اور جو وہ اپنے راجنیتک جسٹی سے دیکھ رہی ہیں شاید وہ سہین ستے ثابت ہوگا ایسا ہم لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آج یہ بیان دیا کل بیان دیا اور آج کانگریز نے گھنسنا کر دی کہ نگم منڈل میں راجنیتک نیوکتہ ہوں گی تو یہ ہڑ بڑاٹ تو ہے ان کے ایک بیان سے سرکار اتنا بڑا میرنہ لے رہی ہے کانگریز کی سرکار کہ جلدی جلدی نیوکتہ کرو یہ حسنتوز جو ہے وہ پہاں جانے لگا ہے لوگوں کو پتہ لگنے لگا ہے ریپس کے نیتہ ہی اس بات کی سرچہ کرنے لگے ہیں تو یہ حسنتوز کو دبانے کا پہلا پریاد کانگریز کے دورہ کیا جا رہا ہے کیونکہ کانگریز پارٹی کے بڑے نیتہ جانتے ہیں ان کے ہاں جو بھٹی اندر تپ رہی ہے وہ جرور میاک کل کھلائے گی چلی اب اب ابھی برلیانی سے بات ہوئی تھی بہت سنگشیب میں آپ سے جانب برلیانی جی نے کہا کہ آپ بلاسپور سے لے کر کے جھیرم گھاٹی سے لے کر کے اور اس بیپاری تک کو آپ نے تین سال کے لئے جیل میں ڈال دیا جس میں کوئی بھی خریددار آیا اس کو تھوڑی معلوم ہے کہ نیتہ سلائٹ ہے کی نہیں ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اس نے کپڑا بیچا کہ یہ سارے وہ اداہر تو دیتے ہیں لیکن آپ ایک آد اداہر میں بتا سکتے ہیں جس میں آپ کا رنجیز بس کسی درباب نہ بس انہوں نے آپ کے کارکرتاؤں پر جھوٹا مقدمہ جھوٹا لاٹی چاہے جھوٹا پرکردنس کیا ہو ورطمان سرٹار کی بات کر رہے ہیں جی جی آپ کے منہ کہ آپ نے عروب لگایا تھا کہ کانگریس بی جے پی کے کارکرتاؤں کو چین چین کر پہچان پہچان کر پتاریت کر رہی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہے ہیں دو چار بار بتا سکتے ہیں کس کو پتاریت کیا ہے بلکل بلکل بتا سکتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب سے آئے ہیں بدلہ پور کی راجدیتی کر رہے ہیں ڈاکٹر رمل سکھ پردیش کے مکہ منتری تھے ان کے اوپر عروب لگاتے ہیں پر ان کے داماد جو داماد ایک دامان کا پد ہوتا ہے کسی ویکٹی کے لیے اور اگر مکہ منتری ہے اور ان کے داماد ہے تو سیدھا ان کے داماد پر انہوں نے آتے ہی پرہار کیا اور لگاتا جہاں تک گرستاری کے آدیش اور ایف آئی آر تک ہوا یہ تو دھنیا ہے کہ ڈھارت کی نیائے پالی کا جس کا ہم سب آگر کرتے ہیں اس نے اس کے روگ لگائی تو یہ تو بہت بڑا اُدھارڈ ہے اس پرکار کی حرکتیں یہ پروہ مکہ منتری ہیں ان کے داماد اور ان کے اوپر ایف آئی آر تک گرستاری اور لگاتا وہ ساری چیزیں سمچار پتروں میں دینا میڈیا میں دینا یہ کوئی شوہ نہیں دیتا یہ تو آپ لوگا نے آپ لوگا نے خود بھوپیش جی پہ لگا دیا تھا ایف آئی آر دلچ کرا دی تھی کانگریش کاریالے میں گھوش کے پٹا ہی کی تھی پولیسے پھوٹن ملے نہیں نہیں یہ دیکھئے جو بھی کاروائی ہوئی تھی بیلاسپور میں کی بات جو آپ کر رہے ہیں بھوپیش بھجیز جی کے ماں پہیوان تک کو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے آپ کو گھوش کر پٹا گیا وہ کسی ایک عدھکاری کی مطلب میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ سبھاؤ نہیں تھا پر سبھاؤ کے بیتریج جا کر اور کانون کو چھوڑ کر انہوں نے ایک کام کیا اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا تو اگر کوئی عدھکاری ایسے کام کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سرکار کا سنڈکشن ان کے ساتھ ہے اگر اس کام کرنے کے بعد سرکار نے کوئی کاروائی کی تو یہ ماننا چاہیے کہ کانگریش پارٹی کارکٹباؤں کے ساتھ جو افتہ چار ہوا تھا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایکشن لیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہٹا دینا کافی تھا کیا اکیدار جی ہٹا دینا کیول کافی تھا کیا ایک صرف اور ڈالا پٹائی کر ڈالی لوگ لہو لہن کر دیا اور آپ نے ہٹا دیا آپ نے ان کے خلاب کوئی انکوائری چالو کی ان کے خلاب کوئی ایف آئی آر دلد کر آئے کہ آپ نے غلط کانون ہاتھ میں لیا دیکھئے سری پاٹی جی ایف آئی آر کرانا کانگریس پارٹی کے لوگوں کا کام تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ان پر یہ غلط کاری انہوں نے کیا اس لئے وہاں سے انہیں ہٹایا اور ساتھ پی ایس پیو میں لائن حاجر بھی کر دیا تھا پرنتو دکھی بات ہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی یاد کرنا ہے ابھی جب لکڈاؤن ہوا تو بھرگاؤں میں ایک خانے دار نے اس نرممتہ کے ساتھ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو چھین کر اور ماں کو جمین میں دھکا دے کر پٹائی کی اور اس کا صرف ٹرانسپر دوسرے تھانے کر دیا گیا اور یہ صرف ٹرانسپر ہوا کوئی لائن اٹائز نہیں ہوا کوئی ایف آئی سسپینڈ کر دیا بھائی گھٹا جی سسپینڈ کر دیا اس کو اور پیٹنا گنڈوں سے اس کا کوپ لیڈیو بارت ہوا اور اس کے طرف کانگریس کے گھٹا جی بھلے沒 اری سسپینڈ کر دیا ان کو سسپینڈ کر دیا ان کو شسپینڈ کر دیا تخت نہیں सسپینڈ نہیں ہوئے وہ دوسرے گوریلا تھانے یا اس کے پاس کسی تھانے میں حسنا موسیقی 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 اس کے بعد رسی جل گئی اچھا نہیں گئی پندرہ دن میں بہت چکے ہو یہ کیسے بھی آگے تردہ لے رہے ہیں سوڑا رکھ جائے بھائی کرونا کو دے کے ایسی ہے فورنٹائن سینٹروں کی ہاتھ چلی ایک میں بھلیانی جی لیا گیا لیکن بھلیانی جی آپ سرود جی کو آپ لوگ دھنیباد دیجئے وہ اس طرح سے کچھ بیان اور دیتے رہے ہیں آپ لوگ اترے لمبے سمیسے کانگریس کے لئے لڑتے رہے ہیں اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں تو ان کے بیان کے کانگریس اگر ہمارے ادھرنی کانگریس پر بکتاؤں کو جلدی جلدی کوئی نگم منڈل کے پدھ ملنے لگے گے تو آپ کو دھنیباد دینا چاہیے ایسا ہے ان کے کانگریس پدھ نہیں ملے ترپاڈی جی لگادہ پرکریا تھی اس کے کانگریس پرکریا تیز تو کر دی انہیں سب کو سرود پانڈے کی مہربانی نہیں چاہیے سرود پانڈی کی کوئی چنوٹی ہے بھادی جنتہ پانڈی کی کوئی چنوٹی ہے جنتہ نے ان کو پندرہ سال کے کام کاش کے آداب پندرہ تک پہنچا دیا کرونا تو ہوگے لوگ کرونا کا تو پیدار جی مت کہیں 36 گاہ بھی بہت نیچے پائدار پہ ہے جہاں آپ کی سرکاریں ہیں وہاں تو تھوڑا دیکھ رہی ہے گجرات شہیر سرکاروں کا مطلب کرونا سے نہیں ہے تو پھر کیوں آپ سرکار کو دوسری دے رہے میں کہہ رہا ہوں سام کرنا ہوگا کرونا کے جو کورنٹائن سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر سام کاٹ رہا ہے مدومت کی آ جا رہی ہے لوگ آسوسائیڈ کر رہے ہیں کھانے کے لیے بوزر رہی ہے ارے کوئی پتل نہیں ہے کھالی نہیں ہے گلاس نہیں ہے ایک دو گھٹنا کو لے کر آپ لوگ انرگر پلاپ کرتے ہیں شتی کا راج ہے اکیلا راج ہے ہندوستان میں جہاں کرونا پر نیمت رہا پایا گیا چلے کھڑار جی یہ جوٹ اور بھرم پھلانے یادت بچائیے کھڑار جی اگر کسی کورنٹائن سینٹر میں سام گھوچ گیا اس کو سام کو تھوڑی مالن تھا کورنٹائن سینٹر ہے یا نہیں جانا چاہیے انٹیریر خیتر میں کوئی کورنٹائن سینٹر سام نہیں آنا چاہیے کوئی انٹیریر خیتر میں اس کے پہلے میں تو گھروں میں سام گھوچ گھوچ گے گھر ہوتا ہے کورنٹائن سینٹر کورنٹائن سینٹر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ سام کو نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ کسی بڑا بدہ مل جائے گا مگوچ گائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے اگر جنتہ کی جان جاتی ہے اور اکارن جاتی ہے یہ بڑا مجاکی باتیں کرتے ہیں سام زمدہ چین سے بات کریے سامی پکس کو سوال اٹھانا سب سے زیادہ اور میں سمجھتا ہوں جنتہ یہ سمجھتی ہے جہاں مجھلا پروائی ہو تو بیبت اب ان کی آواز اٹھائے سمجھتا ہوا ساتھ ہو آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ ہمارے بریس پتگار رمیس سرما جی اس پورے بحیث پر کوئی کمنٹس کریں موٹو طور پر دو بات ہے ترپاتھی جی ایک تو اس میں کوئی شک نہیں شروع پانڈے جی آروپ سے کانگریس میں کچھ الارٹنیس تو آئی ہوگی جیسے گوہا میں ہوا کرناٹک میں ہوا مدھا پردیس میں ہوا یا گجرات میں بھی جو بیدھائی کو چلے گئے تو کانگریس میں الارٹنیس تو آئی ہوگی اور ان کی گتھی جلدی آئی دوسرا جاتا ہے کہنا چاہتا ہوں سانپ گھسنے کا تو میں سمجھتا ہوں کرونا کو لے کر کے انسان جتنا پریشان ہوا ہو سکتا ہے سانپ کی نسلوں میں سوچا ہو کہ ہم کو ناغوں کو نہ پریشان کرے جائے جائے لے میں گئے ہوں اس کوارنٹائن چین کرنا یہ اس میں گھٹنا رہی ہوگی چلیے گوپتہ جی ہم نے سامنے ملیں گے فون کے علاوہ اور جو بھی آپ نے اس کے پہلے کہا وہ سارے سب بلوپیت ہوتے ہیں شروع میں جو کہا آپ نے بہت بہت دنواز گوپتہ جی آپ کا ملیانی جی آپ کا بھی ہمارے سارے چرچہ میں شریک ہونے تو چھتوش گھر میں بی جی پی برچوال کے جریئے برچوال حاصل کرنا چاہتی حالانکہ موڈی سرکار کی اپلدیاں گناتر بی جی پی چھتوش گھر میں اپنی پکڑ مجبوط کر لے اس کی امید کم ہے کیونکہ راستی اس طرح کے مددے الگ ہوتے ہیں اور راج اس طرح پر الگ پردیش بھاستوہ کو اپنی پکڑ مجبوط کرنے کے لیے کوئی خاص رنمیت ہی بنانی ہوگی جو سائے گوپ پچھلے ڈیڑھ سال میں جب سے کانگرے سرکار میں آئی ہے تب سے نہیں بنا سکی روپے سرکار کے اب تک کے کارکال میں بی جی پی کا کوئی ایسا راج اس طری پردیش بھاستوہ دیکھنے کو نہیں ملا جس نے کانگرے سرکار کو ہلانے کی کوشش کی ہو اب ایسے میں موڈی سرکار کی اپلدیوں کے ذریعے بی جی پی جنتا کے دل میں بس جائے گی اس پر پسچند ہے چلے چھتیس گھر کے بعد آپ بات کرتے ہیں مددریس کی جہاں چودیس سیٹوں پر اتنا ہونے ہیں اور اس میں آج ہم آپ کو قرائرہ بھی رہن سوالے کر چلیں